اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب میں ہوں آپ کا بھائی مبارک راہی ساتھیوں راہی انفرمیٹی یوٹیوب چینل پر آپ سبھی ساتھیوں کا پرزور استقبال ہے خیر مقدم ہے ویلکم ہے سواگت ہے ساتھیوں آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے کتب شاہی دور کو یہ جونئر لیکچر ریاستے تلنگانہ کا جو جوب ہے ان کی تیاری فیلحال یہاں پر ہو رہی ہے ٹی ایس پی ایس سی کا تلنگانہ سٹیٹ پبلک سرویس کمیسن کا جو نوٹیفکیشن نکلا ہے جس کا اگزام مئی میں یا پھر اب مئی کے بعد جون میں ہونے والا ہے تو میں آپ سبھی ساتھیوں سے درخواست کرتا ساتھیوں آج جو ہم پڑھیں گے وہ آج ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے کتب شاہی دور کو ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آج ہم کتب شاہی دور میں سب سے اہم جو سلیبس آپ کا دیا ہے وہ ہے دیوان قلی قتب شاہ دیوان قلی قتب شاہ کو بھی آج ہم پڑھیں گے اسی کے اندر آپ کے سلیبس میں ہے ایک ملاوجہی اور اسی ملاوجہی کی تصنیف ہے کتب مشتری یہ بھی آپ کے سلیبس میں ہے ان سبھی کو آج ہم سبجپٹی وائز پڑھیں گے اور سمجھنے کی کو پوری کوشش کریں گے ساتھیوں تو آئیے شروع کرتے ہیں اس سے پہلے حسب معمول آپ سے وہی درخواست جو بار بار ہوتا ہے جو ہمارا حق ہے آپ جب آتے ہیں ساتھیوں آپ لائک ضرور کیجے گا اور اسی طریقے سے آپ شجر بھی ضرور کیجے گا اور سبسرائب بھی آپ کو کرنا ہی پڑے گا تب ہی تو آپ یہاں پہ کمنٹس بھی کر پائیں گے اور لائب سیسر میں جڑ کر کے اپنے سوالات کا جواب بھی پائیں گے اس کے ساتھ ساتھ ایک ویری اپوٹن جو آپ کے لئے خاص ہوگا جو اگزام تیاری کے لئے سب سے اہم مانی جاتی ہے وہ ہے نوٹس دیکھئے مارکٹ میں آپ کو بہت سارے نوٹس مل جائیں گے لیکن یاد رکھئے گا نوٹس کے اندر دنیا بھر کی سمانے موجود ہوتی ہے وہ آل اگزام کے لئے ہوتی ہے لیکن جب آپ کے اگزام ہوتے ہیں جو بھی اسٹیٹ اگزام کراتا ہے وہ ایک سیلیبس کو نردھاریت کرتا ہے سیلیبس کو قید لگاتا ہے کہ آپ کو یہ یاد کرنا ہے ایک آڈنگ ڈو سیلیبس آپ کو ملنا بہت مشکل ہے اسی چینل پر ایک آڈنگ ڈو سیلیبس کرایا جا رہا ہے اب تک جتنے بھی کلاسوے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا آپ ہم پر جڑیے گا یہ نمبر ہے نائن زرو فور فائیو نائن سیون ایٹ سیون اور آخر میں ہے ساتھیو فور سیون اس نمبر پر رابطہ کر کے آپ ہم سے جڑ سکتے ہیں اور ایک معمولی سی فی دے کر کے بطور حوصلہ ابزائی فیس آپ دیکھئے ہو ہی نہیں سکتا بطور حوصلہ ابزائی یعنی کہ جو آپ سے ہم کنیکٹنگ ہو رہے ہیں اس کے لیے نیٹ فی ہے اس کے لیے ساتھیو اور بھی کئی ساری چیزیں ہیں جیسے کہ اور بھی کئی چیزیں لینی پڑتی ہیں مجھے ان سب ہی چیزوں کو لینے کے لیے آپ سے کنیکٹنگ ہونے کے لیے جو ضرورت ہے اس ضرورت کے تحت آپ سے ہم یہ بطور حوصلہ ابزائی کے مانگ رہے ہیں اگر ہم آپ سے فیس مانگیں تو فیس بہت زیادہ ہو جاتی ساتھیو آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں باقی جہاں جہاں اسی جیل کے کلاس پندرہ پندرہ ہزار بیس بیس ہزار میں ہیں ہم نے اس کا بھی ویڈیو دیکھا ہے اور آپ بھی ان کے دیکھی رہے ہوں گے میں نام لیلہ نہیں چاہتا ہوں ان لوگوں کا لیکن یہ آپ کو معلوم ہے ٹھیک ہے آئے شروع کرتے ہیں ساتھیو آج کی کلاس کا یہ شیصن ٹھیک ہے آج ہم سب سے پہلے کس کو پڑھیں گے کتب شاہی دور کو پڑھیں گے یہ بات کلیر ہے آپ لوگوں نے شیئر کر دیا ہے آواز بگرہ کلیر آ رہی ہے ڈسپلے برابر ہے آپ لوگوں کا تو بلکل آپ لوگ سن سکتے ہیں جس کا ویڈیو نہیں چلنا ہو وہ 360 آپ ریجولیشن کر لیجے گا اپنے سیٹنگ میں جا کر کے تو پھر یہ آپ کے ویڈیو بھی اچھے طریقے چلیں گے نہیں تو پھر یہ ویڈیوز بھی ساتھی ہو وہ 720 پڑ ہی یہ چیزیں آپ کو مل جاتی ہے ٹھیک ہے چلیے شروع کریں تیار ہیں آپ لوگ چلیے ہائی لائٹ سے پڑھتے ہیں آج ہم اس کو کوشش کرتے ہیں پڑھنے کی کوئی question ہو تو ضرور ہم سے پوچھے گا اس کا live جو ہے کہ آپ کا اس کا solution کرا دیا جائے گا سب سے پہلے پڑھتے ہیں کتب شاہی دور میں تو کتب شاہی دور کے بارے میں آپ کو یاد رکھنا ہے کس کو یہ ہمدان کے بادشاہ اویس قلی کا لڑکا سلطان قلی نے گول کنہ میں پندرہ سو اٹھارہ میں کتب شاہی کی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی تو آپ کو کچھ بھی یاد نہیں رکھنا ہے آپ کو بس یاد کس کو رکھنا ہے آپ کو یاد رکھنا ہے یہ پندرہ سو کیا رکھنا ہے آپ کو یہ پندرہ سو اٹھارہ یاد رکھنا ہے کتب شاہی کی بنیاد کب رکھی گئی تھی تو یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے پندرہ سو اٹھارہ کو رکھی گئی تھی یہ چیزیں آپ کو یاد ہونا چاہیے ٹھیک ہے چلیے اسی طریقے ساتھی ہو اگلا جو لائن ہے وہ یہ ہے کتب شاہی سلطنت میں یکے بعد دیگرے آٹھ اخمرہ ہوئے ہیں اور کتب شاہی سلطنت کا خاتمہ سولہ سو ستاسی میں اورنگ زیب کے ہاتھوں ہوا ہے یہ لائن کلیر ہے یہاں بھی کچھ یاد نہیں رکھنا ہے آپ کو بس یہ سن یاد رکھنی ہے یہ والی سن سولہ سو ستاسی یعنی کہ کتب شاہی دور کا آگاز ہوا ہے وہ ساتھی ہو وہ ہے پندرہ سو اٹھارہ اور جو اختتام ہوا یعنی ختم ہوا ہے وہ پندرہ سو ستاسی ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں تیل بات کلیر ہے آگے چلیں گے آگے پڑھتے ہیں ساتھی ہو یہاں ہے کتب شاہی دور کے اولین شاہ رومی فیروز جس نے لکھا تھا پریت نامہ ہے نا سید محمود اور ملہ خیال کے نام ملتے ہیں یہ تینوں شاعر چوتھے کتب شاہی حکمرہ ابراہیم کتب شاہ کے دور میں پندرہ سو پچاس سے پندرہ سو اسی کے بیچ کے تعلق رکھتے ہیں ڈبل 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 ڈائپنگ مسٹیک ہے یہ آپ کو درست کر کے مل جائے گا یہاں سمجھ میں آئی یہاں بھی آپ کو ساتھی ہو وہی یاد رکھنی ہے یعنی کہ پندرہ سو پچاس اور پندرہ سو اسی کے بیچ کا یہ حکمرانی دور آپ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے محمد قلی کتب شاہ پندرہ سو پچاس سے پندرہ سو اسی تک مملکت گول کنڈا کا پانچوان فرما روا اور اردو کا پہلا صاحب دیوان تھا یہ آپ کے لئے وی وی آئی اوبجیکٹیب ہو سکتا ہے آپ کے اگزام کے پوائنٹ آف یو سے اسی لئے اس کو آپ جب نوٹ کریں گے وی وی آئی کے طور پر اس کو آپ نوٹ کیجئے گا ٹھیک ہے کیا نوٹ کرنا ہے محمد قلی کتب شاہ کی جو یہ ہے پندرہ سو اسی اور پندرہ سو پچاس تو پندرہ سو اسی سے پندرہ پچاس یہ اپنے دیماغ میں بٹھانا ہے اور یہ پانچوان کون سے فرما روا تھے یہ پانچ مملکتیں گول کنڈا کا یہ پانچوان فرما روا اور اردو کا جو سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے وہ سب سے پہلا دیوانے شاعر کون ہے محمد قلی کتب شاہ ہے ان پر تھوڑا سا آپ کو دھیان دینا ہے اسپیشلی ٹھیک ہے چلیے آواز بگر ہے کلیر ہے آپ لوگ جواب دیتے رہا کریں جو آپ کے سیلیبس کے کوڈنگ ہے وہ ایک نوٹ یہ ہے کہ کتب مشتری سبرس آپ کو پڑھنا ہے اور ملہ وجہی کو بھی آپ کو پڑھنا ہے اسی طرح آپ کے سیلیبس کے کوڈنگ گواسی کو بھی پڑھنا ہے کتب سیف الملوک اور بدیع الجمال کو بھی پڑھنا ہے ابن نشاتی کو بھی پڑھنا ہے فول بن کو پڑھنا ہے ہے تو محمد قلی کتب شاہ کے جو دور حکومت ہے جو ان کے شاعری تصنیف ہیں جو ان کے کارنامے ہیں ان میں تو بہت ساروں کے نام بہت ساری تصنیف بہت ساری اشارہ اکرام کا نام ہے لیکن جو آپ کے سیلیبس ہے آپ اپنا سیلیبس اٹھا کر دیکھیں آپ کے سیلیبس میں صرف اسی تین کا ذکرہ ہے ملنا وجہی میں کتوبے مشتری کا آپ کو یاد کرنا ہے اور سب عرص کو پڑھنا ہے ان کو سمجھنا ہے اسی طرح آپ کے سیلیبس میں کیا ہے گواسی گواسی کی پورے سوانے حیات پڑھنی ہے اور سیف الملوک بدیع الجمال یہ آپ کو پورے تریزے پڑھنا ہے اس کے نیچوڑ نکالنا ہے اسی طرح آپ کے سیلیبس کے کوٹنگ میں کیا ہے ابنے نشاتی ان کی سوانے حیات کو پڑھنا ہے ان کی تصنیف ہے فول بن ان کے آپ کو نچوڑ کر پی لینا ہے یہ سبھی چیزیں آپ کرائیں گے لیکن آج جو ہم کرانے والے ہیں آج ہمارا کرانے کا صرف ایک ہی موٹیو ہے وہ ہے کتوب شاہی دور میں جو آج ہم پڑھیں گے ان میں سے صرف ساتھیوں یہ پڑھیں گے کس کو ملا وجہی کو پڑھیں گے کس کو ملا وجہی کو اور کتوب مشتری کو پڑھیں گے باقی غواسی سیف الملوک بدیع الجمال ابن نشاتی فول بن ان کو ہم کل والی کلاس میں کرنے کی کوشش کریں گے آئی ہوپ کہ آپ لوگ بات میری سمجھ گئے ہوں گے چلیے شروع کرتے ہیں ساتھیوں اگلا ٹوپک اور اگلا ٹوپک جو آپ کے پاس ہے وہ ہے محمد قلی قتب شاہ کی سوانے حیات کیا ہے محمد قلی قتب شاہ کی سوانے حیات ہیں یہ آپ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں جو اسٹار پینٹ میں آپ کو سب میں لگا دیا ہے جیسے کی یہ ہے جن سبی چیزوں کو اپنے دھیان میں آپ کو رکھنا ہے اور اسی اس اسٹار پینٹ کو اپنی دماغ میں بٹھانا ہے ان میں سنی حجری سنی عشاق جو بھی چیزیں خاص خاص ہو ان کو آپ کو یاد رکھنا ہے سوالات یہی سے آئیں گے اس سے باہر سوالات آپ کے آ ہی نہیں سکتے آپ کے سلیبس کے مطابق چلیے پہلا اسٹار پینٹ کہتا ہے محمد قلی گول کنڈا کے قطب شاہی سلطنت کا پانچ ماہ فروان روا تھا میں نے اس کو پہلے ہی آپ کو بتا دیا ہے ہائی لائٹ کر کے اگلا اسٹار پینٹ کہتا ہے محمد قلی چودہ رمضان مبارک نو سو تہتر ہجری مطابق چودہ سے آپ کو یاد رکھنی ہے اسی طرح اگلا اسٹار پینٹ جو ہے وہ یہ ہے محمد قلی کا انتقال سترہ زی قائدہ ایک ہزار بیس ہجری مطابق گیا سولہ سو گیارہ میں سیتالیس سال کی عمر میں ان کی سیتالیس سال کے عمر میں ان کا انتقال ہوا تھا کل سیتالیس سال ان کی عمر ہوئی تھی ٹھیک ہے چلیے آگے دیکھیں گے محمد قلی قطب شاہی سلطنت کے چوتھے تاجدار ابراہیم قطب شاہ کا تیسرا فرزند اور ایک ہندو خاتون بھاگیوتی کے بطن سے تھا یہاں جو یاد رکھنے والی بات ہے جو آپ کو اپنی دماغ میں بٹھانی ہے رٹنا کسی چیز کو نہیں ہے بس اپنے دماغ میں بٹھانا ہے ان میں سے ایک ان کے تاریخ پیدائیس یاد رکھئے گا ان کی تاریخ پیدائیس کیا ہیں یہ یاد رکھیں گے 973 ہجری یا پھر یہ راہیات رکھیں گے 1965 اپریل 14 یہ آپ کو یاد رکھنی ہے 14 رمضان 14 اپریل یہ چیزیں آپ کو یاد رکھنا ہے اور یہ کہاں پیدا ہوئے تھے گول کنڈا میں پیدا ہوئے تھے گول کنڈا ابھی کہاں ہے دہدراباد میں یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے اگلی سٹار پوائنٹ میں جو آپ کو یاد رکھنا ہے ان کی وفات میں تو وفات کو دیکھئے گا ہجری کے مطابق جو ہے کہ یہ صدرہ زلقائدہ اور ایک ہزار بیس کو یہ وفات پا چکے ہیں جو بمطابق ہوتا ہے انہیں اسوی کے حساب سے سولہ سو گیارہ اسوی میں سیتالیس سال کے عمر میں یہ وفات پا جاتے ہیں کیکہ آئیے اب باقی یہ چیزیں پوچھا خیر نہیں جاتا ہے یہ آپ یاد رکھئے گا چلیے پوچھا گیا تب بھی میں آپ کو بتا ہی دے رہا ہوں اگلا آپ کے سامنے ہیں محمد قلی قطب شاہ محمد قلی قطب شاہ یکیس ربی اسانی نو سو اٹھاسی مطابق جون پندرہ سو اسی بروس جمعہ جبکہ اس کی عمر چودہ سال آٹھ مہینے اور آٹھ دن تھی گول کنڈے کے تخت پر متمکن ہوا تھا کمال کی بات ہے نا لوگ چودہ سال میں حکومت سمالنے کے لئے گدی پہ بیٹھ گئے تھے اسٹخت نشین ہو گئے تھے اور ہمیں چودہ سال کے پر میں کتاب پکرنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی ہے نا تو وہ کیا دور تھا اور یہ کیا دور ہے وقت وقت کی بات ہے چلیے تھوڑی کوشش کریں گے تو یہ بھی کچھ معنی نہیں رکھتا ہے آپ بھی ایک بس سال کے عمر تک سرکاری جو والے ہو سکتے ہیں محمد قلی قطب شاہ نے نو سو نینانوے ہجری مطابق پندرہ سو نوود اور پندرہ سو اکانو کے بیچ میں شہر ہیدر آباد کی بنیاد رکھی ٹھیک ہے یہ آپ کے لئے خاص ہو سکتا ہے ہیدر آباد کی بنیاد کس نے رکھی ہے آپ سے سوال اگر آ گیا تو کیا جواب ہوگا آپ کا محمد قلی قطب نے رکھی ہے شہر ہیدر آباد کی بنیاد اور کب رکھی ہے تو نو سو نینانوے ہجری یعنی کہ پندرہ سو نوود میں اس بھی میں رکھی تھی نوود اکانو کے بیچ میں بھی رکھی تھی یہ چیزیں آپ کو یاد ہونا چاہیے ٹھیک ہے چلی آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہے یا نہیں اور بھائی بتائیے نتنا کنیوسی کس بات کی ہے کمن کرنے میں آپ لوگ کنیوسی کرتے ہیں یہ تو آپ لوگ جڑتے کم ہیں جو جڑتے ہیں وہ جواب برابر نہیں دے رہے ہیں کدھر جائے ہم چلیے ایران کے مشہور عالم و مدبر اور دانشور میر مومن حیدر آباد پندرہ سو اکاسی میں آئے تھے جنہیں محمد قلی نے اپنا پیشوائے سلطنت مقرر کیا تھا یہاں بھی ایک ہی چیز یاد رکھنا ہے حیدر آباد کب آئے تھے میر مومن تو یہ پندرہ سو اکاسی آپ کو یاد ہونا چاہیے محمد یعنی کہ محمد قلی قطب شاہ دکن کا پہلا بادشاہ ہے جس نے اس برعظیم کا لباس اختیار کیا تھا اس سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے وہ جہاں سے آئے تھے وہی کی لباس پہنتے تھے یہ پہلے وہ عظیم بادشاہ ہے جنہوں نے یہاں کی لباس کو اختیار کیا تھا ٹھیک ہے چلیے محمد قلی قطب شاہ نے اپنی زندگی میں کسی کبھی کسی کا قتل نہیں کیا تھا یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے ایسے کون سے سال ہیں جو عبدالران حکمرانی کے اندر میں کبھی کسی کا قتل نہیں کیا تو محمد قلی قطب شاہ کو آپ بھولیں گے نہیں محمد قلی ایک پرگو پرگو مطلب اچھی طرح سے کہنے والا اور اردو زبان کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہے یہ بات پہلے ہو چکی ہے محمد قلی قطب نے سب سے زیادہ تخلص اختیار کیے ہیں جہاں بھی ساتھی ہو آپ وی وی آئی اوبجیوٹیب اس میں لگائیے کس میں کہ محمد قلی قطب نے سب سے پرگوچھا جائے وی وی آئی میں اس لئے کہہ رہا ہوں سوال آئے گا سب سے زیادہ تخلص کس نے استعمال کیے ہیں تو آپ کے پاس اپشن میں قلی صاحب اگر ہیں تو اس کو آپ کو رائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں کون کون سے انہوں نے استعمال کیا ہے وہ بھی بتاتے ہیں آپ کو محمد قلی قطب شاہ نے اپنے قلیات میں سترہ تخلص استعمال کیے ہیں کتنے ہیں یاد رہے گا آپ لوگوں کو سترہ تخلص استعمال کرنے والے شاعر کا نام بتائیے گا تو محمد قلی صاحب ہیں جنہوں نے کتنے کیے ہیں سترہ تخلص استعمال کیے ہیں کمال کی بات ہے کیا نہیں ہے غالب کے دو ہی تخلص ہیں اور ان صاحب کے دکھئے ڈاکٹر محی الدین قادری زور کے مطابق محمد قلی نے اردو شاعری کے لئے معانی فارسی کے لئے قطب شاہ اور تیلگو کے لئے ترکمان کا تخلص استعمال کیا ہے محمد قلی قطب شاہ نے زیادہ تر معانی قطب قطب شاہ اور ترکمان بطور تخلص استعمال کیے ہیں یہاں جو پوائنٹ آپ کو نوٹ کرنا ہے یا جس پہ آپ کو فوکس کرنا ہے وہ ایک ہی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اردو کے لئے جو تخلص استعمال کیا ہے محمد قلی نے وہ ہے معانی وہ کیا ہے معانی فارسی میں اگر بات کریں گے تو فارسی شاعری کے لئے ان کا کیا ہے قطب شاہ تیلگو کے لئے ترکمان تخلص ہے اگلا جو بات کہہ رہے ہیں کہ زیادہ تر استعمال جو ہے کون سا تخلص کیا ہے وہ معانی قطب اور قطب شاہ ترکمان بطور تخلص استعمال کیے ہیں تو یہاں تک بات آئی ہوپ کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے لیکن کیا کریں آپ لوگ خاموش ہیں آپ کے نہ کوئی کوششن آ رہے ہیں تو جواب دینا میں بکار سمجھتا ہوں چلیے ہاں جو آف لائن دیکھنے والے مندے بھائی آپ بھی اپنا افجیکشن دکھیں کمنٹ سیکسن میں اگلے کلاس میں یا پھر لائب میں آپ جواب چاہیں گے تو پچھ لیجئے گا ورنہ اسی جگہ کمنٹ میں آپ کو اس کا جواب مل ہی جائے گا اب بات کرتے ہیں ساتھوں قطب شاہ کے کارنامے یعنی محمد قلی قطب کے کیا کیا کارنامے ہیں تھوڑا سا اس پہ ہم نظر ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے محمد قلی قلیات کو اس کے بھتیجے اور داماد سلطان محمد قطب شاہ نے مرتب کر کے ایک منظوم مقدمہ بھی تحریر کیا تھا یہ پوچھا نہیں جائے گا محمد قطب شاہ نے اپنے منظوم دیباچے میں لکھا ہے محمد قلی کا زخیم قلیات پچاس ہزار پر مشتمل ہے دیکھئے گا یہاں کچھ ٹائپنگ مشٹیک ہیں وہ مشٹیک کیا ہے میں بتا داؤں آپ کو دیکھئے گا یہاں ہے ٹائپنگ مشٹیک یہاں ہے زخیم قلیات یہاں اصل میں کیا ہے وہ قلیات ہے زخیم قلیات زخیم قلیات تو یاد رہے جب بھی قلیات کی باری آئے تو قلیات اقبال بھی ہے اور اسی طرح سبی شہرہ کرام کے قلیات ہے لیکن جب زخیم قلیات کی بات ہو جائے پھر آپ قلی صاحب کو بلکل بھی نہیں بھولیے گا یہ قوشن جو ہے کہ پریویس قوشن جب میں دو ہزار سات والا کون سا دو ہزار سات والا قرائے تھا ان میں یہ قوشن پوچھا گیا ہے آئی بات سمجھ میں آپ لوگوں کی نہیں آئی آئی ہوگی اور ان میں کتنے پچاس ہزار پر کتنے یہ پچاس ہزار اشعار پر مشتمل ہے پچاس ہزار اشعار پر آئی بات سمجھ میں چلیے اگلا دیکھتے ساتھیو قلیات محمد قلی کتب شاہ کو ڈاکٹر زور نے انیس سو چالیس میں مرتب کر کے شائع کیا تھا یعنی قلیات قلی کتب شاہ کو کون ڈاکٹر زور نے یہ انیس سو چالیس میں شائع کیا تھا یہ دوبارہ پھر شائع ہوا ہے فرو فیسر سید جعفر نے چند ضروری اضافوں کے ساتھ مرتب کر کے انیس سو پچاسی میں پھر سے شائع کیا گیا تھا جہاں بھی ایک چیز آپ دھیان دیجے گا اضافہ یہ آپ لوگ پڑھنے میں مشٹک نہیں کیجے گا یہ چیزیں آپ کو درست کر کے ملے گیے اضافہ غلط ٹائپنگ ہے ٹھیک ہے چلیے اصل ٹائپنگ اس کی یہ ہوتی ہے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں ساتھیوں محمد قلی قطب شاہ کی کیا ہے قصائد یہاں بھی اسٹار پوائنٹ ہے سبھی اسٹار پوائنٹ کو آپ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے چلیے محمد قلی قطب شاہ سب سے قدیم اور پہلا قصیدہ کو شاعر ہے یہ بس مجھ میں آئی محمد قلی قطب شاہ کے قلیات میں کل بارہ قصیدے ہیں لیکن ان میں سے صرف اچھے مکمل ہیں باقی یہ تو ناقص الاول ہے یا ناقص الاخر ہے یا ناقص الترفین ہے بس مجھ میں آئی قصیدہ قصیدہ باغ قصیدہ باغ محمد شاہی اور قصیدہ بسند کو چھوڑ کر باقی قصیدے مذہبی محرکات کے تحت لکھی گئے ہیں قید قربان پر محمد قلی نے دو قصیدے لکھی ہیں اس کے علاوہ قید اور نوروز پر قصیدے لکھے گئے ہیں اب یہاں کچھ باتیں آپ کو نوٹس کرنی ہے یعنی اپنے دماغ میں بٹھانا ہے وہ یہ ہے محمد قلی قطب شاہ کون محمد قلی قطب شاہ کے کتنے قصیدے ہیں تو ساتھیوں بارہ قصیدے ہیں کتنے بارہ قصیدے ہیں ان میں سے صرف چھے ہی مکمل ہے باقی کیا ہے باقی ناقص اول ہے یعنی شروع سے ہی وہ خراب ہے شروع میں ہی وہ درست نہیں ہے یا ناقص آخر یا آخر ہوتے ہوتے وہ چیز خراب ہے یعنی کہ وہ اشعار مکمل نہیں ہے یا ناقص طرف دونوں طرف سے شروع بھی صحیح نہیں آخر بھی صحیح نہیں اسی طرح قصیدے باقی محمد اور قصیدے بسند کو چھوڑ کر سبھی قصائد دو قصیدے کو چھوڑ کر سبھی قصائد کا تعلق مذہبی سے ہے چلیں گے آگے اب پڑھ لیتے ساتھیوں ہم ملا وجہی کیا پڑھیں گے معلوم ہے ملا وجہی کو پڑھتے ہیں کیونکہ ملا وجہی یہ آپ کے سلے بسم ہے ان کے سوانے حیات کو سٹار پرینٹ کے تحج پڑھتے ہیں اور پھر آگے بڑھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں چلیے پیدائش کی بات کر لیتے ہیں تو پیدائش اس کی حیویت ساتھیوں پندرہ سو چھیانسٹ اور ان کی وفات کی بات کر لیتے ہیں تو سولہ سو انسٹھ میں یہ وفات پا چکے تھے اسد اللہ اور تخلص وجہی تھا اس کا تخلص بھی اسد اللہ تھا اور وجہی بھی ان کے تخلص تھے لیکن وجہی سے سلے میں ڈاکٹر جمیل جالبی کا ماننا ہے انہوں نے وجہی اور وجہ تینوں تخلص استعمال کیے ہیں دیکھئے گا یہاں کیا ہے وجہی وجہی اور وجہ یہاں بھی ایک چیز مشٹیک ہے یہ بھی شکر کیا پھر ملے گا وجہی وجہی اور وجہی یہ تین تخلص ہیں ان کے ٹھیک ہے چلیے یہاں دکھیں گے جمیل جالبی کے مطابق کتوبہ تخلص توجیحی آیا ہے کیا آیا ہے توجیحی آیا ہے میں نے آپ کو سمجھایا تخلص ان کے کتنے ہیں ان کی تخلص تین ہیں ابھی بتایا آپ کو کتنے تخلص ہیں ان کی بولیے نا تین کتنے تخلص ہیں تین تخلص استعمال کیے ہیں پہلا ہے توجیحی پہلا تخلص توجیحی دوسرا توجیحی وجہی وجہی اور اسی طریقے سے توجیہی اور ایک ہے وجہی یہ تین تخلص انہوں نے استعمال کیے ہیں چلے آگے بڑھتے ہیں اور یہاں پڑھیں گے ساتھیو کہ وجہی ابراہیم قطب شاہ کے دور میں گول کننا میں پندرہ سو چیاسٹ میں پیدا ہوئے تھے یہ بات پہلے ہو چکی ہے وجہی نے اپنے ایک فارسی شعر میں اپنی جائے پیدائش ہندوستان اور آبائی وطن خراسان بتایا ہے بتائیے گا ابھی خراسان کہاں پر ہے کیا اس کا نام ہے جمیل جانبی کے مطابق وجہی کی تاریخ وفات ایک ہزار ستر ہجری مطابق سولہ سو انسٹھ ہے یہ بات دی پہلے ہو چکی ہے وجہی محمد قلی قطب شاہ کا درباری شاعر تھا یہ سبھی چیزیں اپنے دماغ میں آپ کو بٹھانا ہے قلی قطب شاہ نے وجہی کو ملک کے عزاز سے نوازا تھا یہاں ایک سی چھڑ گیا ہے ملک شعرہ کیا ہے ملک شعرہ کس خطاب سے نوازا تھا ان کو ملک شعرہ میں نے آپ کو پہلے بھی شاید پڑھایا ہے بتا نہیں رہے آپ لوگ جہاں دکھیجے گا کیا ان کا ملک ملک شعرہ ٹھیک ہے یہ ان کے خطاب سے نوازے گئے تھے ایجاز سے چلے آگے بڑھتے ہیں یہاں دیکھیں ساتھیوں کیا ہے وجہین چار بادشاہوں یعنی کہ پہلا بادشاہ کیا ہے ابراہیم قطب شاہ پھر محمد قلی قطب شاہ پھر محمد قطب شاہ عبداللہ قطب شاہ یہ چار بادشاہ کا زمانہ دیکھا ہے ان چاروں کا نام یہ ہے ٹھیک ہے وجہی کو نظم و نصر دونوں پر یقصہ قدرت رکھتے ہیں تو سوال آ جائے گا وہ شاعر کون سا ہے جو نظم و نصر دونوں میں برابر کی طاقت رکھتے ہیں تو وہ آپ محمد اللہ عصد اللہ وجہی کو نہیں بھولیں گے چلیے آگے دیکھتے ہیں ساتھیوں سبرس سبرس میں وجہی نے اپنی زبان کو زبانِ ہندوستان کہا ہے اور یہ سبرس کی ڈیٹیلنگ ساتھیوں ہم کل پڑھنے کی کوشش کریں گے کب کل پڑھنے کی کوشش کریں گے اس کو ٹھیک ہے چلے آج ہم پڑھتے ہیں ساتھیوں کیا کتوبے مشتری کیا پڑھنا ہے کتوبے مشتری پڑھنی ہیں اور کتوبے مشتری سے پہلے ہم وجہی کے کارنامے پڑھ لیتے ہیں یہاں تک کوئی دقت کوئی پریشانی درد سمسیہ ہو جلدی سے ہمیں کمیل کر کے بتائیں رک جاؤں یا آگے چلتا رہوں چلے پڑھتے ساتھیوں یہاں دیکھیں گے کتوبے مشتری ایک ہزار اٹھارہ ہجری میں مطابق سولہ سو نو گول کنڈا کی پہلی طبیزاد مسنوی ہے کیا کہنے مطلب اس کا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے یہ جو ہے سولہ سو نو اور ایک ہزار اٹھارہ یہ ہجری ہے یہ اسوی ہے گول کنڈا سے پہلے شائع ہونے والی مسنوی کونسی ہے تو یہ ہے کتوبے مشتری سوال آئے گا گول کنڈا سے شائع ہونے والے پہلی مسنوی کونسی ہے آپ کو کتوبے مشتری یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے چلے اگلا ہے سب رس ایک ہزار پہتالیس ہجری مطابق سولہ سو پہتیس اردو کی پہلی نسلی تمثیلی کتاب ہے یہ بات آپ کل بھی ڈسکس کر لیں گے چلے تاج الحقائق کو مولوی عبدالحق نے وجہی کی نسلی تصنیف قرار دیا ہے لیکن کسی نے یہ تحقیق پیش کی ہے یہ گجرات کے ایک بزرگ شاہ وجہ اللہ کا کارنامہ ہے ان کے علاوہ ایک فارسی دیوان دیوانے وجہی بھی ہیں یہ دیوانے وجہی آپ سے پوچھینی جائیں گے آپ کے سلیبس میں نہیں ہے وہ سکتا ہے کہ دیوانے وجہی پوچھ لے لیکن یہ تاج الحقائق جو ہے کہ آپ سے پوچھے نہیں جانے والے ہیں تاج الحقائق ٹھیک ہے اب پڑھتے ساتھ ہم کتوبے مشتری کیا پڑھیں گے کتوبے مشتری کو پڑھتے ہیں یہ ضروری اسی لیے پڑھنا آپ کو کیونکہ اس کے سٹار لائن کو پڑھئے ٹھیک ہے جو سٹار لائن ہے جہیں سے سوال آئیں گے اس سے باہر آپ کے سوال آ ہی نہیں سکتی اس کو پڑھنا ہے دیماغ میں بٹھانا ہے یہ وہ لائنے ہیں جہاں سے سوال ملکر کی آتا ہے پوری ہسٹری لے کر کے آپ کو نہ تو پیڈی اپ فل کرنا ہے نہ دیماغ فل کرنا ہے اور بھی دنیا میں کامے ہیں اور بھی سبجیکٹ ہے جو آپ کے سوالات آئیں گے کتنے ڈیڑھ سو ان میں سے کم سے کم دکنیاں سے آپ کے پانچ سوال تو پکے ہیں اور پانچ سمجھے یہی میں سے آنے والے ہیں چلی آپ کے پاس پہلا کتوبے مشتری شائع کب ہوا تھا یہ ساتھیوں ایک ہزار اٹھارہ ہجری مطابق سولہ سو نو ہجری کو شائع ہوا تھا کتوبے مشتری گول کنڈا کی پہلی طبیزاد نبی ہیں یہ ہم پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں کتوبے مشتری ملہ اصداللہ وجہی نے ایک ہزار اٹھارہ ہجری مطابق سولہ سو نو بادشاہ یعنی قلی قتب شاہ کی فرمائش پر لکھی ہے وہ کون سی مسنوی ہے جو قلی قتب شاہ کی فرمائش پر لکھی گئی ہے تو اس کا نام ساتھی ہو قتوبے مشتری ہے کیا ہے قتوبے مشتری ہے آگے دیکھیں گے چونکہ اس مسنوی میں قلی قتب شاہ اور مشتری کے عشق کی داستان ہے اس لیے اس کا نام قتوبے مشتری رکھا گیا ہے یہ کچھ خاص لائن آپ کی لینی ہے لیکن یہ دماغ میں اس بات کی بٹھائیے گا قتوبے مشتری کا نام قتوبے مشتری کیوں رکھا گیا یعنی کہ مسنوی کے نام مشتری کیوں رکھا گیا تو یہ اسی وجہ سے رکھا گیا تھا ٹھیک ہے چلی اگلا اسٹار پین دیکھ لیتے ہیں پھر ہم بات کریں گے آگے قتوبے مشتری کو سب سے پہلے مولوی عبدالحق نے مرتب کیا یہ سوال پوچھا جاتا ہے قتوبے مشتری کو سب سے پہلے ساتھیوں کس نے مرتب کیا ہے تو مولوی عبدالحق آپ کے دماغ میں آنا چاہیے انہوں نے مرتب کیا ترتیب دیا ہے مسنوی قتوبے مشتری میں فن شاعری کے ساتھ فن شاعری کے متعلق ایک باب ہے کیا ہے ایک باب ایک سبق ایک پیج ہے اور اس کا نام کیا در شرح شعر گوید فارسی لفظ ہے یہ بھی ہے ان میں ٹھیک ہے تو صاحب صاحب کہنے مطلب یہ ہے کہ قتوبے مشتری فن شاعری میں لکھی گئی ہے اور فن شاعری میں ایک باب ہے جس کا نام کیا ہے در شرح شعر گوید یہ بھی اس میں موجود ہیں آئی ہوپ یہ سوال پچھلے نہ بھی پچھا جائے امید کا میں ان کی مسنوی قتوبے مشتری میں قصے کے درمیانی کئی گزلیں اور ربائی بھی ہیں یا گزلیں یہ گزلیں یعنی یہ کیا ہیں یہ یا گزلیں قتوب شاہ اور مشتری کے لیے لکھی گئی ہے اور یہ گزلیں یہ ہندی گیتوں کے رنگ میں ہیں آئی بات سمجھ میں مسنوی قتوبے مشتری میں جو قصے کہانیاں گزلیں ربائی سب ہیں اور ان میں سے جو گزل ہیں وہ ہندی گیتوں کے رنگ میں رنگی گئی ہے یہ ان کی خاصیت خصوصیت ہے اگلا اسٹار پینٹ ساتھی ہو یہ ہے ملا وجہی نے قتوبے مشتری میں فرضی داستان کو بیان کیا ہے لیکن حقیقی واقعہ اس سے مختلف ہے لیکن یاد رکھئے گا آپ کے سرے بس میں جو ہے کہ قتوبے مشتری ہی پوچھا ہے یعنی فرضی داستان کو ہی پوچھا ہے فرضی داستان کو ہی آپ سے پوچھا ہے یعنی فرضی داستان کو نہیں پوچھا ہے تو پھر آپ کو اس کے لئے پڑھنا بیکار ہے پوچھے فرضی داستان کو ہی پوچھا ہے اور حقیقی داستان کو نہیں پوچھا ہے ٹھیک ہے تو حقیقی آپ کو پڑھنا نہیں ہے فرضی داستان جو ہے قتوبے مشتری ہیں ان میں کتنے کردار ہیں یہ آپ دیکھ لیجئے سب سے پہلے ایک بار دیکھ لیتے ہیں ان میں کسی کو کوئی دکت کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے جو میں نے اب تک آپ کو سمجھانے کی پوری طور پر کوشش کی ہے کیا بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو چلیے سمجھئے اور کوشش کیجئے اپنے ساتھیوں کو جوڑیے اور کوشش کیجئے کہ سبھی ساتھی جتنے زیادہ جڑیں گے اتنا آپ کو جڑ کر فائدہ ہوگا ٹھیک ہے اور یہ سبھی امتحانات کے لیے ہیں آپ کسی ایک امتحان کو لے کرنا بٹھیں اگر آپ اس مار کی تیاری کر لی تو ٹی جی ٹی کا آنے والا ہے تلنگانہ اسٹیٹ کا اور بھی ادھر اسٹیٹ کا بھی آنے والا لیکن جو ٹی ایس والے ہیں وہاں بھی نکلنے والا ہے بہت جلد سب چیز ہو چکی منجوری سب مل چکا ہے تو وہاں پر یہ پوری طور پر آپ کو کام آنے والا ہے تو کتب مستری جو چیزیں میں آپ کو پڑھا رہا ہوں جو ایک اوڈنگ کی سیلے بس بلکل آثنٹیک چیزیں ہیں یہاں سے بہر نہ کچھ آنے والا ہے نہ آپ کچھ کرنے والے ہیں کیا کہتے ہیں ہم آگے بڑھیں چلیے پڑھتے ہیں ساتھیوں کتوب مشتری میں کرداروں کی پہچان کر لیتے ہیں سب سے پہلا اسٹارپن کہتا ہے مسنوی کتب مشتری میں شہزادے کا نام کتب ہے یہ ٹوٹل فرضی کہاں کسی کہانی ہے جو قلیب کتب شاہ ہیں وہی اس کے ہیرو ہیں اور نام اپنا کیا رکھے ہیں کتب رکھے ہیں اسی مناسبت سے مشتری مشتری کسے بولتے ساتھی ہو زہل یہ اس کے نام ہے کیا کہ سیارے کے نام مشتری زہل عطارد ہے نا یہ مریخ مہتاب یہ مہتاب چاند کو بولتے ہیں بہت سے نام ہے جو کہ سیاروں کے نام ہیں انہی سب نام اس میں استعمال کیے گئے ہیں کس میں یہ فرضی کہانی میں چلیے اگلا اسٹارپن آپ کو دیکھنا ہے وہ یہ ہیں کتب مشتری کو وجہی نے صرف بارہ دن میں مکمل کیا ہے تو یہ آپ لکھ سکتے ہیں بارہ دن میں مکمل ہونے والی کون سی مسنوی ہیں تو یہ کتب مشتری ہیں جو آپ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے مسنوی کتب مشتری کا کردار بھی بارہ ہے جتنے دنوں میں یہ چیز مکمل ہوئی ہے یعنی بارہ دن میں مکمل ہوئی ان کے کردار بھی بارہ ہی ہے ابراہیم کتب شاہ یہ ہیرو کے والد ہیں ابراہیم کتب شاہ کون ہے یہ ہیروین کتب کے باپ ابراہیم ہے اور محمد قلی کتب شاہ جو ہیں وہ اس کہانی کے ہیرو ہیں اور ابراہیم کتب شاہ یہ ان کے والد ہیں آئیے مشتری یہ ہیروین ہے اس کہانی کی جو مسنوی میں بنگالہ کی شہدادی ہے یہ بنگالی نہیں یہ بنگالہ ہے ٹھیک ہے یاد رکھئے گا چلی اس میں ایک کردار آتا ہے ساتھ یہ زہرہ ایک کردار ہے وہ کیا ہے زہرہ جو حضرت دعود سے زیادہ خوش الحان ہے مشتری کی بہن ہے اور ساتھ ہی مریخ خان کی محبوبہ بھی ہے عجب ہے مطلب وہ غلو کرنے کا قصے کہانی میں کیا غلو کر دیا کہ اتنی ان کی آواز کو میٹھی کر دی ہے کہ دعود علیہ السلام سے بھی اوچھی ان کی آواز کر دی ہے اور ان کو بتایا ہے قصے کا اتنی فرضی فرضی بھی ہو تو اس طریقے سے اتنی فرضی تو نہیں ہونا چاہیے کچھ زیادہ ہی فرضی بتا دی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یہ چیزیں یہ فرضی کہانی میں آپ کو ملیں گے آگے دیکھیں کہ ساتھی ہو یہ کیا ہے عطارد جو اپنے زمانے کا لا سانی مصور ہیرو کا رازدار اور مشیر ہیں جس کی رہنمائی سے کتوب شاہ اور مشتری کے درمیان کٹھن منزل تیپ آتی ہے میں نے پورا کتوب مشتری کے کہانی دے دیا ہے خلاصہ کے طور پر جب آپ پڑھیں گے نا ان کو تو بہت اچھا آپ کو بات سمجھ میں بھی آئے گی اور آپ سمجھیں گے میں کیا پڑھا رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے آئیے اور وہ چیزیں جو ہے کہ آپ پڑھ لیجئے گا پی ڈی ایپ میں موجود ہے اسی طرح شاہ سرطان کون ہے یہ حلب کا بادشاہ ہے میروان کون ہے تو مشتری کی دائی اور رازدار ہے مہتاب پری کون ہے جو شہزادہ پر عاشق ہو گئی تھی اب شہزادہ مہتاب پری کون ہے اس کے لئے آپ کو کہانی پڑھنی پڑھے گی میں نے وہ چیزیں دے رکھا ہے سلخن پری جو کہ مہتاب پری کی کنیز اور رازدار ہے مہتاب کی خدمت میں ستارہ بن کر رہتی ہے تو یہ چیزیں آپ سمجھیں گے یہ سب کردار ہے کردار کی بھی پہچان کرنی پڑتی ہے انہی سب کرداروں سے سوال میں پوچھا جاتا ہے مہتاب پری کس کہانی کا کردار ہے سلخن پری اور کس مسنوی کا کردار ہے راک شرف کس مسنوی کی کردار ہے اسی طرح پوچھے جائیں گے مریک خان کس مسنوی کی کردار ہے کرداری نام ہے تو پھر کیا جواب رہے گا آپ کے پاس پڑھیں گے تب ہی نا جو میں نے دیا ہے آپ کو پی ڈی ایف اس کو آپ کو پڑھنا ہے راک شرف کے قید میں ایک شخص تھا جس کا نام کیا تھا مریک قلی قطب شاہ ساتھیو مریک خان کے ساتھ بنگالہ روانہ ہوئے تھے ایک یہ بکٹ پہاڑ اس کو یاد رکھے گا یہ پوچھا جا سکتا ہے جہاں پر ایک بڑا ازدہا رہتا ہے یہ ایک پہاڑ ہے جہاں پر ایک بڑا ازدہا رہتا تھا بگی پہاڑ کا بھی تذکرہ اس کے اندر میں ہے ٹھیک ہے اگلا ایک قلعہ کا بھی تذکرہ ہے اس کہانی میں جہاں ایک رات جہاں ایک شخص رہتا تھا جس میں سمندر جیسی ساتھ خندقیں تھی ٹھیک ہے ایک قلعہ اتنا بڑا یہ رات نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ایک قلعہ ہے جہاں ایک شخص رہتا ہے جس میں سمندر جیسی سات خندقیں ہیں تو یہاں ایک راکچس لکھے گئے یہ رات نہیں ہے بلکہ ایک راکچس ہے کیا یہ راکچس جسے اردو میں اس طریقے لکھتے ہیں راکاپ فرشیر فرشین اس طریقے سے تو یہاں رکھے گا قلعہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ایک راکچس رہتا ہے جس میں سمندر جیسی سات خندقیں ہیں تو یہ تھی ان کی کیا بولتے ہیں اور کیا کہوں میں آپ کو کتب مشتری کا مکمل جو ہے کہ ساتھ ہو پوشٹ مادم جو میں نے آپ کے سامنے کر دیا ہے آئی ہوپ کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے محمد پولی کتب شاہ کی پوشٹ مادم آپ سمجھ گئے ملنا وجہی کی پوشٹ مادم جو ہیں وہ آپ سمجھ گئے ہیں اس کو پڑھئے اور اسی کا اوبجیکٹیو جب ہم لائیں گے پھر آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے کیا یاد کیا ہے کیا یاد نہیں کیا ساتھی ہو جب ہم اس کا اوی وی آئی اوبجیکٹیو کوشن بنا کر آپ کے سامنے لائیں گے ایم سی قیو جسے بولتے ہیں یعنی کہ ملٹیپل چوائز کوشن تو پھر یہاں پر آپ کو صحیح جواب دینا پڑے گا اس کے لئے آپ کو یہاں اس کہانی کو مسنوی کتب شاہ یعنی مسنوی کتب مشتری کا مکمل خلاصہ ہم نے کیا ہے اس خلاصہ کو آپ کو پڑھنا ہوگا ٹھیک ہے ان میں جو آشار ہیں ان کو بھی پڑھئے ان میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں جو کردار بتایا گیا ہے اس کو بھی آپ پڑھئے ٹھیک ہے تو یہ کلاس جو ہے کہ مختصر اسی لئے ہے کیونکہ آپ کے پاس نوٹفیکشن آ گیا ہوگا ہے بار بار بیچ میں نہ بن ہو جائے چلیے اس لئے منہ میں کرا دیتا ہے آپ اس کو کیا کیجئے گا ٹیکنیکل پروگلم کل بھی تھا اور آج بھی ہیں تو چلیے خیر لائب ہو رہا ہے آج یہی بہت بڑی چیزیں تو ساتھیوں منزل کی جستجو ہے تو کر جہد مسلسل یوں مفتمے چان ستارے نہیں ملتے اور بعض اگر لوگوں نے اسے تبدیل کر دیا ہے کہ یوں خیرات میں چان ستارے نہیں ملتے تو خیر لیکن جو آشعار ہے وہ یوں ہیں کہ منزل کی جستجو ہے کر جہد مسلسل یوں مفتمے چان ستارے نہیں ملتے آپ کو کامیاب ہونا ہے تو محنت کرنی پڑے گی ہم سے جڑنا ہوگا لائب کلاس لینی ہوگی پیٹ ممبر بننا ہوگا تب ہی جا کر کے آپ کو بھی قدر ہوگی ورنہ اس فریقی دنیا میں فریقی چیز میں لوگوں کے پاس کی منٹلیٹی بہت غلط ہو چکی ہے قدر نہیں کرتے رب کی طرف سے انسان کو ہر چیز فری ملائے دماغ ہاتھ پیر سب چیز پل اور اولولڈ آپ کو فری ملائے لیکن کوئی قیمت اس کی نہیں ہے لیکن جہاں آپ کی ایک محنت پسینا لگ جائے آپ اس کو قیمتی مان جاتے ہیں اسی لئے کہتے ہیں کم سے کم آپ کے کچھ نہ کچھی اس میں لگنا چاہیے جو آپ اتنا لگا کر کے ہمارا پیٹ ممبر بن سکتے ہیں بطور حوصلہ افضائی کے لئے نمبر نوٹ کیجئے نائن زیرو فور فائب نائن سیون ایٹ سیون اور فور سیون ٹھیک ہے یہ آپ کو یاد رہنا چاہیے دججے ساتھی ہمیں اجازت کسی کو کچھ پوچھنا ہے بولیے اینی کوششن اینی ون چلے ساتھی دججے ہمیں اجازت اللہ حافظ جہاں بھی رہیں سرکشت رہیں محفور